اسلام علیکم خبر ظاہر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبار خواتی نظرات آج شو کا آغاز کریں گے ایک خبر سے خبر ہے کہ موسکو میں آٹھ سال سے آدم خوری کرنے والا خاندان گرفتار سر یہ کیا واقع ہے؟ یہ ایک پرسرار سا بڑا خوفناک سا خاندان تھا آٹھ سال کے دوران عجیب عجیب پرسرار حرکتیں کیا کرتا کہتے ہیں کہ اس کے پانچ چھے فیملی میمبرز مطلب میاں بیوی دو ایک اس کا بھائی دو بیٹے یہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ انسانی گوشت کھایا کرتے تھے مطلب بیلا پس لا کے کسی کو گھر لے آنا اور اس کے بعد پھر اسے بے ہوش کر کے جنگل لے جایا کرتے تھے اپنی وین چین میں ڈال کے وہاں پھر پھر اس کو زبا کرنا اس کا گوشت بنانا اور اپنے گھر آ کے مزے سے اس کو پکاتے کڑائی تک کے پتہ کیا کیا کچھ بار بی کیو کیا کرتے تھے آپ پھر اسے گھر لہا کرتے ہیں انہیں آج کی پکایا ہے امی جی آج ہنیف پکایا ہے امی آج کی پکایا ہے آج کریلینٹ سے چاچا شی دھا پایا ہے جنگلی سن پلا یہ بیمار ذہنیت ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی گوشت ایک تاثر تو ہے نا انسانی گوشت بہت طاقتور ہوتا ہے حالانکہ اگر انسانی گوشت کسی جوگہ ہوتا تو انسان یوں چیتوں بھیڑیوں اور شیروں کا شکار ہوتا اگر انسان کو اللہ نے عقل نانا دے رکھی ہوتی تو اس کی ایوریج ایج بیس پچیس سو پر جاتی نہ اس لیے کہ نہ تو یہ اچھا بھاگ سکتا ہے نہ یہ اچھا چڑھ سکتا ہے نہ اچھا تہر سکتا ہے نہ اچھا اڑ سکتا ہے اس کو صرف اللہ نے عقل سلیم دے کر سب پر حابی کر دی اچھا یہ دی بیل لکی ماشاء اللہ ہر ایک انہوں نے لائک سمجھ دیا اس کو پچیس سال عمر ہونی تھی تیس سال ہونی تھی اس کو اکل سلیم دی ہے عالم پناہ عقل سلیم دی ہے اچھا شروع تو بچپن تو ہے جب میں کہنا لتیج جڑی دا پتا ہے کوئی نہیں سی سابننی سی میں اٹھاران سال دی عمر دی اچھا گلاہ لسی دا پینے نا دی نا دی نا دی کوئی نہیں نا ہتا لسی کے ساتھ یہ بے وکوف ہے اس نے محض سن رکھا ہے سرد ہوتے ہیں صرف سرد اور یہ سکیلپ کے لیے بہت اچھا سکیلپ آئے اللہ تیری اکنا کی لکی آزی اگرہ پرد آنے نا سکیلپ انے پول جانا سی اچھا مڈی تھڈی کردہ اچھا پندہ چھے دیں لاغ نا اتھے بہتا سارا اچھا پندہ چھے دیں لاغ نا اچھا گی اندھی تراوٹ رندی آئی آئی وہ اکیلا دہی نہیں ہوتا دہی میں تیل ڈالا ہوتا ہے دیگر مکویات مکویات اچھا سلام دانی لیندہ اپنے پینے چھے ماشاء اللہ ہونے بھی جاگہ دیں اچھا چھے سلام آنا سلام آنا کا مطلب بھی ہے کہ میں آپ پر سلامتی بیجتا ہوں آنے ٹھیک ہے تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے آئے ہیں لاتا ٹھیک ہے درا دے نا تکڑا ہے نا مان لگتا ہوتا جمپ کرے گا ساڈے سے پیسے تسی نے کو ہلکا ہے یرک دے ہو میں بی کھی ہے یرک نہ کی اتو آئی نہیں سکتا ہونے تینوں میں نکل جانا ہے یہ ہے اس کی بہدری کی میراج اچھے ہو جسے پچے ایڈے تیز نے پچپان تویں آپ نے کاردا دو دے دے ہوئے چوری پیندے ہیں پیپ نے پتلا آنا دو دنو ہلکا چھے ہیں اور وہ پائپ نہیں ہوتا رہا ہے شروع ہے لیکن سمجھے کو پائب دنیا ہے پائب دنیا ہے کہ پرالی لیڈا تھیل کے اپنی وہ آنجو ہے خبر جب کیسی ہے تب 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 اپنی اس نقرے پراہ پاہ پسند ہے خبر جب ہی ہے ملکہ ملکہ آپ نے پتہ کیا ہے ملکہ جب تب دو جب ہی ہے ارسل کھر پی گیا ہے خبر جب بلے جنالی ہے وہ آنچا بھی لے اور بلے جنال جنالی ہے جب ان کو سمجھا رانے ہیں لو میں پینڈ دار جام پڑا میں انہوں کیوں نہیں پتا چری کے گنے ہوتے ہیں بڑے مزہدار باریک باریک ہوتے ہیں تو میں کہنا انہوں یاد رکھو یار تم کیسے آدمی ہیں جنہی دیر تو اسی گفتگو کر دیا ہو گیا ہم سی تینے بندے کھا ہو رہے سکے اے آدم گھور فیملی ہے سر ہاں جی میں آپ کو اپنے تعریف کروا دوں جی یہ جو پیچھے کھڑے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ہاں جی یہ میرے ہزبند ہے ہاں یہ میرے جیٹ کہتے ہیں منہوں بھی کھا چلی سے میں دوڑ گیا تھے موچ میرا جوکر رہ گیا یعنی کہ خالہ جی بندے پندر کیر کے لیا ہندے نے کہتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال کے دوران تقریباً تیس بندے کھا چکا ہے یہ خاندار اور پکڑے پتہ کیسے کہ یہ جا کر ہڈیاں کھال ہر چیز سوئر پارٹس یہ کہیں ٹھکانے لگا دیتے ہیں اس مرتبہ بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے ہڈیاں خوب اچھی طرح ٹھکانے نہیں لگائیں دو تین ہڈیاں جبرے کی خاص طور پر وہ ہمسائے نے اوپر کھڑے ہوکے دیکھا کہ نظر آ رہی ہیں نیچے پڑی اس نے کہا کہ یہ تو ہیومن کیوٹی ہے یہ جو بکل کیوٹی ہے یہ پہچانی جاتی ہے یہ جانور کی نہیں ہوتی اس طرح اس نے پولیس کو خبر کی پولیس آگی تو پھر مان گے سارے اور دنیا میں کہاں کہاں آدم خور ہوتے ہیں پیجی میں پیجی میں پھر انڈیا انڈیا تیسرے نمبر پہ ہے اور امریکہ فلوریڈا میں آدم خور پائے جاتے آپ کو یاد ہے پاکستان میں بھی بھکر سے دو بھائی پکڑے گئے تھے بابا ہی نے دوسری کنے در چھے کھالا ہوئے پس بابا جی نے نو آنتی ٹیم لگنا دو تائیسو سال لگنا پریزگار آدم خور ہے وچھ کھالنا اب یکین جنے آفتار انسانی مغز اتنا ٹیسٹی بنتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی سبس مرچے چھوٹی چھوٹی کاٹ کے نا میں اس کو پہلے بوائل کرتی ہوں یہ میں نے ٹاڑی کینیبل لگ رہے پھر کینیبلیزم پہ فلم بھی بہت بنی ہیں ہاں جی وہ سائلنس آف د لیمز انتنی آپکنز انتنی آپکنز پھر اس کا پارٹ ٹو کینیبل ایک بڑی واہیات فلم تھی بڑی دسگسٹنگ فلم وہ تھی رانگ ٹرن جس میں وہ دو بھائی کینیبلز ہوتا کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں سلطان طغلق نے ایک بندے کو نہ صرف کٹوایا بلکہ پھر اس کا گوشت جو ہے وہ پکوا کے اس کے بیوی بچوں کو کہا اسے کھاؤ اور ان کو کھلوایا گیا اور بعد میں پھر اس کو قتل کیا یعنی یہ اتنی باربرک سزائیں جو ہیں یہ سلاتین دیلی کے زمانے سے اب تک انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ ہوا اقتدار اقتدار جو ہے نا بڑی ظالم چیز بندہ انسانیت کے لیول سے بہت نیچے پاتال تک چلا جاتا ہے اقتدار کی حوث اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہوئے نا کہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے اور صرف دو کام ایسے ہیں لالچ اور خوف جو تمہیں اس عہدے سے پارک کر دیتا ہے اصل میں آپ تاب یہ بڑا ایک بھیانت قصہ ہے جان سے میں نے اس کا سٹارٹ لیا تم سے بھی زیادہ بھیان ہے اچھے ساری گل جھڑ دے پہلے پانٹ پڑا کرلا بجی یہ توڑے بچے نے جی میرے بیٹے ہیں دونوں وہ پیچھلا بیٹا توڑا باندھر جو ہے تو میری ان سے شادی ہوئی میں نے گھنڈ چکیا نا کہنے میں دری لات کھانی ماں دوڑ گیا میں نے سزا کیا ملے گی سر آسی صدی میرا خیال ہے تیس مرتبہ سزا موت ہوگی اور سر فائر کے ذریعے ہوگی امریکہ میں زہر کا انجیکشن لیتھل انجیکشن دے دیتے ہیں وہاں پہ کرنٹ بھی لگاتے ہیں جنہیں یونٹ ڈک دے مرنا لے نو پہندے جی کم آن جنگل چھے روزے کھلا ہونا لیا خام خام ان کے ساتھ لگا ہوا دیکھتے ہیں انہا زور کیوں لانتے ہیں سیدھا کے پہ خام 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 خواہ رامنا بیٹھے ہیں سارے انجوائے بھی کر رہا ہے سارے بابا کھوڑا کھاتی جائی ایو دوڑی فیچے پہا رامنا میری بیستی ہو رہی ہو خوش ہو رہی ہے اصل میں آپ تا بات پتے کیا ہے کہ میں باقی معافی مانگنے چاہتی ہوں کیوں جب سے تمہیں دیکھا ہے بہت عرصے بعد کوئی پرسنیلٹی جس نے مجھے کیا اسے کہتے ہیں کہ امپریس کیا ہے انہیں تو انہوں ایدھا لے تو انہوں پکاونا جی ادینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ رہی ہے آج کا شو ہم اپنے ان بے زبان بے نوا کشمیری بھائیوں کے نام کرتے ہیں اور ایک یک ستری دعا کے ساتھ جو فیض احمد فیض نے کی تو کہیں اور تھی لیکن آج بہت منطبق ہو رہی ہے سری نگر پہ کہ میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج پیروڈی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہٹلر نما یہ شخص کرنے کیا جا رہا ہے جی آپ تھا کیا یاد دلا دیا مشرقی پاکستان میں جو ان لوگوں نے ظلم کیے تھے وہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو آج سری نگر میں ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے میں اگری کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اچھا خواتین وزرات ہمارے ساتھ فلم کی اس شوٹنگ میں گو کہ یہ پیروڈی شوٹنگ ہے لیکن شولے کے کریکٹرز موسلی انڈین پارلیمنٹیرینز لگتے ہیں یہ سامبہ یہ کالیا اور ان کا لیڈر جسے میں گبر نہیں میں نرندرہ گبر کہتا ہوں وہ سب کے سب اسی ڈکیتی کا حصہ ہیں تو آج ایک پڑا لکھا صحافی بھی ہم نے بلا رکھا ہے جو ہمیں وقتاں فوقتاں وہاں کے حالات حاضرہ سے آگاہ کرتا رہے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان لوگوں نے ہندوستانیوں نے ملکے یہ بھی اس دور کے انتہا پسند ہے بدنصیبی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ان کی نہیں تھی کانگریس کی تھی اس وقت اندرہ گاندی نے وہ رول پلے کیا جو آج مودی کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اندرہ نے اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کی اس کے خاندان نے کتنی بھاری قیمت ادا کی پورے ہندوستان نے اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کی لیکن اس کا ساتھ دے رہے تھے مکتی بانی والے وہ انتہائی فروشس لوگ نسل کشی پر آمادہ لیکن دیکھ لیجئے مودی صاحب کو ضرورت ہی نہیں کسی کی وہ اپنے اندر خود ایک انجمن ہے انجمن ہے نسل کشی اگر بنے تو اکیلے مودی صاحب کافی ہیں یہ وہ صاحب ہیں جنہیں عمران خان نے آج کا ہٹلر کہا ہے کہ یہ مودی ہٹلر نماز شخص ہے ہٹلر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہٹلر نے جو کچھ جرمنی میں رہتے ہوئے جیوز کے ساتھ کیا یہ تقریباً وہی کچھ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے لیکن دونوں کے معاملات میں بڑا جہری فرق ہے نمبر ایک ہٹلر نے جرمنی کو ہر طرح سے یقجا کیا تھا اس نے نیشنل سپیرٹ اس قدر اب کر دی کہ بچہ بچہ لڑنے مرنے مارنے پر امادہ ہو چکا تھا انڈیا میں اس کے بارک صورتحال ہے آپ ذرا فلم نگری میں جا کر دیکھئے آپ ذرا انڈسٹری میں جا کر دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں نا جو انٹرنیشنل آئیز کرنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کو ٹریڈر سے پوچھئے وہ کہتے ہیں جناب ہماری ٹریڈ بند کروا کے رکھتی اس بند بند وہ کہتے ہیں جناب ہمارا ایک آوٹلیٹ تھی افغانستان کے ذریعے پورے سنٹرل ایشیا تک ہماری مارکٹ جاتی تھی اور پاکستان اس میں بڑا رول پلے کرتا تھا وہ سلسلہ ختم کر دیا ابھی کل تک آپ کی فلائٹس بند تھی سر کرائے تین گناہ بڑھ گئے تھے جی 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 پھر آپ نے سیکلرزم کا کیا حشر کیا جو آپ کا ڈریم تھا جیسے ایک امریکن ڈریم تھا اسی طرح ایک انڈین ڈریم تھا ادھر ایکانومی تھی ادھر پروسپیریٹی تھی کشالی تھی ادھر سیکلرزم تھا کہ تمہارا مذہب تمہارا ہے میرا میرا ہے میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا تم مجھے تنگ نہیں کروگے مل کر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تم ٹو نیشن تھیوری پہ یقین نہیں رکھتے تھے چاک یہ تم یہا رہے گے اب وہ سارے پشتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹو نیشن تھیوری تو ٹو نیشن تھیوری کو اگر جلا بخشی ہے مارڈن ٹائمز میں کسی نے تو فرد واحد اس کا ایوارڈ اگر ہوتا اس کا اگر اولیمپک میڈل ہوتا تو مودی صاحب کا جاتا ہے پھر دیکھئے اس نے وفاق کا کیا آچر کیا کس کس ریاست میں کس کس جگہ پر وہ معاملات اور وہ ایشیوز نہیں ہیں جو سیپریٹس پہلی دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے اب انڈین گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کرنا اب ہم سچ مچ علیدہ ہونے کا سوچے چاہے اتنی سی ریاست بنا لیں ہم نے ان کے زیرے سایا نہیں رہنا اور ایکانومی کا عالم یہ ہے ہٹلر نے ایکانومی بہت اٹھائی تھی انڈسٹریلائزیشن کی انتہا کر دی تھی جرمنز آج بھی کہتے ہیں کہ ورلڈ وار نے ہمیں میٹللرڈی کے حوالے سے یہ ڈھلائی کا جو کام ہے لوہے کا جو کام ہے ایون سافٹ ویئر ایون ہائی ٹیک اس دور میں بھی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن ادھر معاملہ دیکھئے کہ پچھلے دو سال سے انڈین ایکانومی روبہ زوال ہے اور اگر ایکانومی کی بیس پہ مدی صاحب الیکشن لڑتے تو ان کا حشر بہت برا ہوتا ہے تو انہوں نے جیسے فتوہ فروش مول بھی ہوتے ہیں یہ جنگ فروش وزیر آزم تھا اس نے جنگ بیچی ہے اس نے انسیکیورٹی کی وجہ سے اس نے انسیکیور قرار دے کے نون مسلمز کو مسلمز کے خلاف بھڑکا کے اور اس کو رنگ یہ دیا کہ اس کے سمرات سماجی نہیں معاشی ہیں یہ آپ کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں مسلمان جن کا یہ ملک ہی نہیں ہے یہ تو انٹرودرز ہیں سارے باہر سے آئے تھے اس بات کو بچارے بدنصیب پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے اور سب سے اہم نقطہ کہ ہٹلر نے جیوز کی نسل کشی قدر آرام سے کر لی ہولوکاسٹ کو دیکھیں جنوسائیڈ کو دیکھیں جو وہاں پہ ہوئی اس کے نتیجے میں جیوز زیادہ تر بھاگ گئے یا لکمہ اجل بن گئے وہ اتنے سے تھے سائز میں بہت چوٹے تھے بہت تھوڑے تھے آپ اس پروپورشن کو ذرا دیکھیں مسلمان وہاں پر کس بڑی تعداد میں ہیں اب نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو ٹیبل پہ بات کرنا چاہتا تھا جو گفتگو کے ذریعے اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتا تھا اب وہ بھی وہی کچھ کرے گا جس کی داغ بیل برحان مظفر وانی نے ڈالی مجھے تو آج اس بات پہ آپ کے کولم کا فکرہ یاد آیا مودی صاحب نے یہ اڑتا تیر بغل میں لیا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جس کا کریئر آپ دیکھیں نا مودی کا سیاسی کریئر مودی جیسوں کے نزدیک یا ایک آرثوڈاکس انڈین پولیٹیشن کے نزدیک بی جے پی کی سیاست کرنے والے کے نزدیک بڑا تابناک ہے چاہے وہ بچھر آف گجرات مشہور تھا وزیرعالہ کے طور پہ اس نے جنوسائیڈ کی لیکن پھر بھی اسے تابناک کریئر جو اس طرح اٹھتا گیا اور اب ورٹیکل فلائٹ سے اوپر جا رہا ہے ایکزیکٹلی ایسا ہی کریئر اس کے پاکستانی دوست کا تھا جو ایک ٹریڈر سے اٹھا ہے بیچارہ ایک ایسا ٹریڈر جو گھر سے فلم میکر بننے نکلا ہیرو بننے نکلا سنگر بننے نکلا انڈسٹریلسٹ کا بیٹا تھا اسے ضرورت ہی نہیں تھی کچھ کام عام کرنے کی اپنے شوق اور مشاغل پورے کرنے سے اسے فرصت ہی نہیں تھی یک آئی یک بیٹھے بٹھائے اس کی لٹری نکلی اور وہ چیف منسٹر پنجاب بنی اس کے بعد چالسا چالسا یہ اکتیس سال کا سفر پہم کامیابیوں کا سفر ہے لیکن مورخ جب بھی لکھے گا کہے گا انجام کو دیکھتے ہوئے اس سے برا کریئر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا انڈیا کے سارے دانشور اور پڑے لکھے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ اس شخص نے کیا کر دیا ہائے ہائے یہ ایک اور بات آپ نے یاد دلا دی کہ یہ بات سنی ہو شائرانہ انداز میں تو جاوید اختر کی گفتگو سنی ہے وہ روتا ہے وہ بندہ شائر ہے عدیب ہے انسائکلوپیڈیا ہے فلم نگری کا انڈیا کا جب تذکرہ آتا ہے تو سب سے عام بات فلم ہے انڈیا کی سب سے خاص بات most presentable item ابھی کل تک امریکہ میں ہولی وڈ تھا یہاں پہ بولی وڈ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بولی وڈ کا انسائکلوپیڈیا کیا کہہ رہا ہے اور آن جہانی عم پوری صاحب عم جی انتہائی شاندار آدمی تھے one of the best souls انڈیا has ever produced ذرا ان کے الفاظ یاد کریں ایک ہی بہت مجھے لگتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے یہ ان کی dying declaration تھی پتہ نہیں کیوں میرے کانوں میں بازگشت اس کی گونچتی ہے کہ کم بختو اس secular دھرتی کے ساتھ تم نے کیا کیا اور وہی ملتی جلتی بات جعوید اختر کرتے ہیں میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جعوید اختر صاحب نے کیا خاص بات کی تھی جعوید اختر صاحب نے جنرل گفتگو کرتے ہوئے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا ہے بار بار وہ کہتے ہیں کہ فلمیں اس دور میں اور طرح کی بنتی تھی اس وقت یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ line کہہ دی تو اس سے بھگوان کو خطرہ ہو سکتا ہے خدا کو خطرہ ہو سکتا ہے اسلام کو یا کرسٹیانیٹی کو یا ہندویزم کو خطرہ ہو سکتا ہے ایک کھلی ڈولی سیکلر سوسائٹی تھی اور جب ایک کھلا ڈولا محول ہو اس میں لٹریچر پنپتا ہے آرٹ اور کلچر فلرش کرتا ہے آج اگر آپ دیکھیں انڈین فلم روبہ زوال ہے تو اس کی وجہ ہے میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ کے طور پر کہتا ہوں کہ انڈیا کا سب سے کامیاب ہیرو سب سے کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ جانے والا یہ کل کی بات ہے مایا مہم صاحب سے مدام بواری کی ایڈپٹیشن سے ایک فضول سی فلم سے اس نے کام شروع کیا لوگ اس کو شاروخ خان کے نام سے یاد کرتے ہیں کینگ خان بھی کہتے ہیں کینگ خان کہتے ہیں سو ترہ کے ٹائٹلز ہیں وہ دنیا کا امیر ترین ہیرو ہے اس سے امیر صرف ایک سٹینڈ اپ کمیڈین ہے وہ اس نہٹ ای فلم ہیرو تو دنیا کا سب سے امیر سب سے بڑا سب سے کامیاب ہیرو مسلسل روبہ زوال ہے اس کی اچھی فلم آئے لگتا ہے ڈیڑھ سو سال ہو گئے کیوں انہتاق یہ نہیں کرنا وہ ناراض ہو جائے گا اس کو نہیں لینا بارڈر کے پار سے کوئی نہ آنے پائے تیار فلم ایک بدنصیب ہیروین یہاں سے گئی اس نے بھی اپنا مردہ خراب کیا اس کے ساتھ وہ اشر ہوا جو محمد علی صاحب کے ساتھ منوج کمار نے کیا تھا یہ کیا ماہرہ خان اس کے ڈیالوگز کاٹ دیئے گئے اس کے فکر اس کا رول ری ڈیفائن کر دیا گیا رئیس میں اسی طرح دیکھیں باقی فلمیں بھی روبہ زوال ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ بوٹل ٹائٹ کمپارٹمنٹ بن گیا ہے یہ سیکلر سٹیٹ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے اگر یہ جمہوریت ہے جو کچھ تم آئین کے ساتھ لوگوں کے حقے رائے دہی کے ساتھ سری نگر میں کر رہے ہو تو پھر شرم کی بات ہے اور کچھ نہیں جی یاد آ رہا ہے انڈیا's ڈیوائیڈر ان چیف کہہ کر کس نے پکارا ٹائم میکزین نے ٹائٹل پہ انڈیا's ڈیوائیڈر ان چیف یہ میں درخواست کروں گا پروڈیوزر صاحب ذرہ دکھائیے ایک نظر ایک جھلک دکھائیے اور ساتھ چلو بھر پانی بھی اگر ہو سکے تو وہ بھی دکھائیے اس کا شرٹ بھی ایک چھوٹا سا آ سکتا ہے اتنی مشکل نہیں ہے سکی سر ہ . کرشان کیوں بیٹے خیار تانوں میں پریشان لگ رہا ہوں پریشان لگ دے پfounder میں غسے میں نہیں نظر آ رہتے اس لیے آم دا بے پرشان ہو ہماری دوڑے کیا لگیں ابھی نندن کو تمہیں وارڈ دیتے پھر رہے ہو بے شرمی کا عالم دیکھو اپنی صبح کی چھپا رہے ہو ہماری دوڑے ترلے منتے کر رہے ہو کہ ہائی کمیشن والا فیصلہ واپس لیں جناب نظر سانی کریں ٹریڈ بند نہ کریں ہمارا نقصان ہو جائے گا تم بنیے ہو بنیے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہمارے نقصان میں تھی تین گناہ ہم سے کمارے تھے یہ لوگ اور نخرا بھی کرتے تھے ایکسیوز می سانو شفٹ پہندی پہ یہ تھے یار ہم اتنی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں خبر اوہ بقواس نہ کر رہے ہیں خبر مت لڑنا پاکستان سے مت لڑنا ایک ہی نے لکھیا در آئیلا آگا آئی بسنتی علی لین بھول گیا ان نہیں دیا تیری اینی لین ہے کہ بسنتی مت ناچنا ان کے سامنے نہیں 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 یہ لائن نہیں ہے غور مڑکیڑی ہے تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا بسنتی مت ناچنا ان کتوں کے آگے اے بھائیت آئی تا پہ آ پہ آجے اے سامبہ اے سامبہ ہے کیڑا انی دیا بچیا تو ہے سامبہ سارے نوکریکٹر نے بھی من بسنے پہندے لے بسنتی نے تھا میں پکا سکڑ پی لیا میں نے پدن لگن دیا تم پتہ تھا ٹھاکر کی تھے ان میں اسٹیشن تے چھڑ کیا ہے تو وہ مانگ رہا ہوگا ہاں جی وہ مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ رابطہ کیسے رکھتے ہو سار میں انہوں نے ایک موبائل فون لیا دیتا ہے ان میں کہا جس لئے میری لوڑو میں کیسے بندین وقت نے ایکسچیوز می ایسرا مسکال تا مارنا ہی تھی پھر میں انہوں نے لیا آنا ایک بندہ اپنے کارو دا فون کری جاہاں دیا پانچ سور پیدا بیل سموک ہے روندہ رہے باہ کے ہوتے اچھا میں تو انہوں نے گل کرنی ہے یا تم بور کیے جا رہے ہو میری ایک بری گالتے سن رب بر ایک منٹ تو چوب کارا سپی صاحب یکین جانو اے کپڑے جنے نا ہکواری نے دھوائے نے مانا بچو لے لیاں دی بہو آن دی میں کہا سپی صاحب اے کپڑے تو دھو ان دھواتے تو اس دن بارش ہون دی رہیے میں سار دن بسنتی دے کپڑے پاکے بیٹھا رہا ہوتا اور اس دوران ویرو میں گلتی نہ چوک کے لیا گیا اچھا او تو باز ہی ٹونسان ہے وہ منا تاہے آئے تو بڑے ایٹم کر رہے ہو بسنتی تو انہوں لے کے ٹینکی تا چڑ گیا سنتی کیے بے مت ناچنا ان کتوں کے آگے مت ناچنا کہا بڑا جا کہا بڑا جا کہا دیا تو یار سیریسلی فلما کے اوپر کام بھی کرو جی جی کھاکور کی انٹری لایٹس کیمرہ ایکشن دو دو چک 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 مار رہا ہے دو چک یہ اتماورٹیشن بھی کر درنت خبر ہاں تم انا نہ لینڈ کیوں نہیں آیا تو میس کال ماریی منو مس گول کٹھا مارنی سی ایک چوردہ بچہ موبائلی لیا گیا میں بڑی مشکل نا گلیاں گلیاں جو ہندہ ہویا آج تک پہنچیاں تو میں پتہ ہے راستے پہ مجھے کتھا پڑ گیا تھا کیا ہوا کتھا پہگے سے رسی جی کتھا بھی بڑی کمینی اور کتھ ہی نسل دا سی میں کتھے نو بیک کے دوڑیاں اوہ میں نو بیک کے دوڑیاں اگلی گلی چاسی دونگی کٹھے ہوئے بس ایک چیخ ماری ہے کتھے نے انہوں یکین نہیں سی میں بھی رہا تو سم نے آجا گا تیرے پتہ جو تمہیں داڑنا وہ تمہیں سوپر بہن بڑھ جا گیا اگر میرے زینج تاڑی گالا گئی دس ایسی کتھا آگر پا بھی دے بہجو میں بہجیا کتھا میرے گولا کے کہنے ایٹ کیوں نے چکریاں کیا نہیں کر رہا کہنے ایٹ کیوں نے چکریاں اچھا اینٹ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو بچیا لیا میں دے مانکیاں ہیں پھر پندرہ بی ایم انٹیجن میں میں اور کتھا کافی کول مل گئے کتھے نے میں نے اپنی بڑی دکھ پڑی کہانی سنائی انہوں نے کہا یار ہسی مجبور ہوں جو دلیوں سانو آوڈر آندا ہے سانو عمل کرنا پہتا ہے بڑا سرکاری سا کتھا لگ رہا اچھا کتھے نے بیعث وزن ہی نہیں سی اچھا تیسے دنہ کتھا بان پہتا ہے ہاتھوں کو پڑتا ہے ہاتھوں کو ہاں جی اوپ میرے ہاتھوں کو ہی پڑھا پہلے اچھا انہوں اور گوسہ چڑھ گئے انہیں سمجھے میں تستانے پائے نے اچھا انہیں منہ چپیڑ مانی راک کے تیرے ہاں کہتا وہ اٹھما کرنے اباؤں کی تھی میں کہا سر میری اباؤں لاتھ گئے گبر نے میری بازو اتار دی انہیں کہا میں تیرا درد سمجھنا میری بھی پوشل کٹی گئی سے کیا کٹی گئے دی پوشل پوشل لے بھی دیجئے دیجئے میں کہا تیری پوشل کنے کٹی ہے ایدا گبر نے اے سامبہ جی آ اے اپنا کتیاں دی پوشل ہمیں کٹ دے رہے ہیں اب نیرے جی پتا لگا دا بھی جے کٹی کے پوشل ممشکل کتے کو لو جان چھڑا گے اے کنٹے دی تو بکواز کرنے ایدی سیل تے دے گبر نوں وہ کتا اٹ پوائنٹ سے لے گیا موڈی صاحب نے آئین بھی ایٹ پوائنٹ سے توڑیا ہے اے روانی چاہی دیے تم میں یہ باما لاتیاں گبر اید اید مشکل وقت تمہیں گزر رہاں اے جی اے گناہ میں کتا تیری باما لاا کے وہ دی میں روز سزا مل دیے جو دو میں تیری جورابا لاننا ایمی کی ہو رہاں ایمی کی ہو رہاں یہ کاؤنا سرکچ سا پکانا لا سپی صاحب آجی آج کو لاش ساڑندہ سین بھی ہے مجھے نہیں پتا یہ کون اور یہاں بے کیا کر رہا ہے میں جناب شیف سین اللہ مقامی لیڈ رہا ہوں تکلیف کیا آپ کو تکلیف میری ہے وہے کیا میرے پیسی بیٹھ رہا ہے اے دیکھو اے ٹیر جہاں لگا ہے صحفی کیا پرابلم کیا آپ کو اس صحفی کا مسلمان صحفی کشمیری سٹیٹر نہیں آسکتا اسے کر گی رہا ہے اب آفت اب یہی بات ہے کہ مودی سرکار سے میرا ایک سوال ہے کہ انہیں کشمیر کی جگہ چاہیے یا کشمیری انہیں مسلمانوں کا خون چاہیے کیونکہ وہ ایڈکٹ ہیں ایسے ہی نہیں انہیں بچر کہتے لیکن اس کا بہت بڑا خمیازہ بھوگتنا ہوگا انہیں اگلے سو سال تک آپ مودی کے لگائے داغ دھوتے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا جس دن مودی الیکشن جیتا تھا میں نے کہا کہ پاکستان کو خوشیاں منانی چاہیے جناب شیف سین اللہ کی گردنے اے توتیاں پیچھو گھنڈا دیندہی شیف سین اللہ دی کھوتی اے کوئی میرا بھی سین کرالو خاننا خرابو اے انہیں اچھیو آیا اے توتیاں خالی کرو اے سمان سون چکو ہے تو میں ایک فون کر دیتا نا چھے منے توسی اندر ہو سردار ایدی کالنو سیریس نہیں لانا ہے تو فون ہے آئی نہیں اے ہو جا بچے خالی دکان دا بھی تیاں رکھنڈے ہیں اندرلے اپا ہے تو بھی شو بان کر اے توٹو اے تو شوٹک میں نہیں ہو نہیں اے سی ایس مندنو کی رب ساٹ روانا ہے یہ مسلمان صحافی کو بلکل بہنوی ہے تمہارا بلکل بلکل نہیں ہوئے سبسی یہ دی پیڑ وی اہلو نا سبا ایدھا بہنوی بڑن تو انکار کر دے جولی برندی کوشنہ کرو ایسا نگلو ڈیکپ اے ہیلو چلو یہ شیف سینہ چلو اے آکر انا چورو اے چورو رہا ہے اے چورو رہا ہے اے آئی مائن کرنا اے آئی مائن کرنا مائن کرنا اسرا آئے گا میں اسے نہیں جا مانگا کیوں؟ میں شیف سیندہ بہت بڑھا آدمیاں تو میں سخت بیمارا اے اس سے پہلے کہ یہ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں یہاں سے جاؤ اور اپنا علاج کرو جاؤ شاہ بہت جا میں کام کر رہے تو نمسے جی ہارا جس او گرنا جانا میں بیمارا آنا نہیں بندر دبکے ہو جا مارا اپنی ٹک بندر اچھا جی میں ایک قویسٹن لینل لگا جی جناب سر نئے پاکستان کی پہلی یومی ازادی پر آپ کیا تبدیلی میں حسوس کرتے ہیں؟ ایسے تو ایسی قابل ذکر تبدیلی نہیں لیکن ایک بہت بڑی ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے چور اس وقت پابندے صلاح صلاح ہیں اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوگا کبر سنگھ صاحب پچھ کام کر لیں اگیس ہی تھے اچھا رادہ نہیں آ رہی بھئی میرے خیال ہے رادہ نے اس بابی نویاں کر لیا پہشیر سے رالہ نہیں رہا کیوں؟ اسے پوتنے نویاں کر لیا اور رادہ دی لف مہری جتن پہلے میں نے آپ کا نمک کھایا ہے بھائی سامبا میں تنہیں گلہ کھاں جی سرکار اتر نمک تھوڑا کھایا کر بڑا مانگا ہے وہ تو پاکستانیان دینا باند کر دیتا ہے ابھی دینا باند کرنا ہے بچو جب پولینڈ سے مانگوانا پڑا تمہیں نمک تمہیں لگ پتا جائے گا یہ نمک ان کو دینا بھی نہیں چاہیے یہ نمک حرام لوگ ہیں بلکل بلکل یہ ہمارا نمک کھاتے رہے ہیں اور کیسی نمک حرامی کی انہوں نے بھی اور افغان کرکٹ ٹیم نے بھی اچھا یہ کارز کرنی تو انہوں اے جہاز اللہ سسٹم بانگنا کرانا بڑا والا پہنگ دا ہے یہ والا پڑے گا بچو اب آپ کو پتا چلے گا رادہ کی انٹری ایکشن یہ چڑیا گھر اور بکر منڈی کی اکٹھی آواز ہیں بہت برا ہونے والا ہے اچھا یہ میرے تو کوئی اور وی لیڈر ہے ہوتے اے موڈی صاحب تو اڈی اب بھائی نے لیڈر ہی نے نا اچھینے ڈاکو نوں نا لیڈر تے ہو ہی نے نا انہیں ادھکی تو اڈی برادری بڑا جیتی ہے ایک ہزار ڈاکو چور لٹیرے منی لانڈررز سمگلرز گینگسٹرز they are in the indian parliament today جاؤ اپنے لیڈر سے جا کے کہ دو تم ایک مسلمان ماروگے چار اور پیدا ہو جائیں گے رادہ صاحب ایک گل تو اسی آرام نال بھی کر سکتے ہو تو لٹی بنماشی کیوں نہیں مکدی تو تم ہمیشہ اپنے بڑا براہ سمیدنا تم بکواس کر رہے ہو تم نے اس کو بیوا کیا تھا اے سامبہ یہ آپ کا کدو کیتا ہے اے داکہ مارنے ہی گیا ہے اے دا بنا کوڑے تھلے آگیا ہی بھارا اور میرا چولی دامن کا ساتھ ہے اس سے بچ کے کہا جاؤ گے اے بھی کرو تا انہیں درائیا کرو انہیں کہنا تمہا گوچھ پیڑ مار دی نی ہے اے دا جاندہ ہمی اسے کیوں نہیں دیندہ ہے میں اکیلے نہیں جاؤں گی تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی گبر تو نال جاؤ بابا باہر ہی پیر رہے ہو نا را کہاں ہو رادہ اے اے بھائی رادہ ہوئی اے بھائی رادہ کدھر گئی ہے بھائی بابا جی بھائی اور میرے پچھے لککے ہوئے شک کر کے کھڑے راؤ گبر رادہ جی یہاں کیوں آیا ہے میں تاڑے پریم چیز ناو شاہبہ بابا شاہبہ اچھا بابا رادہ نالو بھائی 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 رہے ہوئے ساتھا رادہ کدھے گیا بابا آن کھلوتے ہی بہت دے لو موت تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے بسانتی بابا آن کھلوتے ہیں بابا آن کھلوتے ہیں بابا آن کھلوتے ہیں دس دن ہے پھر ختم ہو جائیں گے بارش ہو جائے تو سیم ڈے ختم ہو جاتی ہے درخت ہمیشہ رہتا ہے نہ صرف آپ کی یادیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں محولیات کو کتنا فرق پڑتا ہے آپ کی بجلی کا بل کم کرنے میں اس کا بڑا رول ہے وہ امریکی ایکسپیرمنٹ کیا کہتے ہیں جی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہر دس کروڑ درخت جو ہیں وہ چار ارد ڈالر کا بل کم کرتے ہیں یہ دس کروڑ یعنی ہنڈرڈ ملین ٹریز اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں یہ بچت کرتے ہیں یہ ایسی نہیں چلے گا محول ٹھنڈا ہوگا تو جلدی ٹرپ کرے گا تھرموسٹیٹ لو رکھنا پڑے گا وہ مرنے والا ہو جاتا ہے سولہ پہ رکھا ہوتا ہے اور فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑتا سردیوں میں تو اور زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی سر ٹریز ٹیمپریچر کو بیلنس بھی رکھتے ہیں زیادہ سردی بھی نہیں ہونے دیتے جی یہ تو باتیں ہیں اپنی جگہ درست جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ جس جس علاقے میں درخت زیادہ ہیں وہاں لوگوں کی عمومی طبیعت پر بڑا اثر پڑتا ہے یعنی انہیں غصہ کام آتا ہے یہ گرین گری جو ہے یہ تھنڈک کی علامت صرف دیکھنے میں ہی نہیں ہے آنکھوں کی تھنڈک بھی آپ دیکھیں گرین کا آنکھوں کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے یہ جو پٹی لگی ہوتی ہے اس شخص کی جس کی آنکھ بنی ہو اسے گرین لگاتے ہیں سر درختوں کی ورے سے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کام ہوتی ہیں جو تو بیوی کٹل لگے بندہ درختیں چارجر سر آپ نے کبھی بچپن میں جھنڈا نہیں لگایا میں اب بھی لگاتا اور لہراتا ہوں نہیں جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے سر اس کی تو بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ سڑکوں پہ اور سر جو پلاسٹک کی جھنڈیاں آ رہی ہیں وہ بقاعدہ پولوشن ہے ایک نری پولوشن ہے شاپر بیگ سے جان چھوٹی تو جھنڈیوں کی طرف آگئے ویسے وہ بہترین طریقہ ہے ایک جھنڈا وہ گھر کی چھت کے اوپر ایک جھنڈا اور کم اس کم دو یا تین درخت تین درخت تو ضرور لگانے چاہیے لائیے ویسے سر کتھیں باہر سڑک پہ لگو سر چھت پہ لگائیں آپ چھوٹی سی کیاری بنوائیں سیمٹ کی لوگ اس کے اندر بقاعدہ آم کے پودے انار کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ برگد نانا ہو گائیں آپ کو کس نے کہا یوکلپٹس لگا کے بیٹھ جائیں چھوٹے چھوٹے درخت بلکہ درختیاں لگائیں لیمون لگا لیں سر جو اتنا لمبا نہیں ہوتا پپیتہ لگا لیں لیمون لگا لیں اورنج لگائیں کنوں لگائیں اسمی اور یاد رکھئے دس دس روپے کی کلم ملتی ہے یہ محکمہ جنگلات کی نرسریوں سے آپ تیس روپے فیکس نہیں خرچ کر سکتے کریں گے سر اور دلچسپ بات یہ کہ ہر درخت کو اپنے کسی پیارے کے نام سے منصوب کر دیں ایک طرح کا مموریل ہو گئی ہے صدقہ جاری ہے بھی اس کے ساتھ ساتھ جی جی اڑو آپ نے درخت لگائے گا بھئی میں نے لگایا نہیں لیکن میں میں وعدہ کرتا ہوں سر سے کہ میں لگاؤں گا انشاءاللہ آپ کس کے نام کا درخت لگائیں گے میں آپ کو کیوں بتاؤں ہو سکتا ہے میں نے آپ کے نام کا لگانا ہو آئے بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے آڑو پہلے مسترسی بات ہی ٹھیک ہوئے ہے اچھتی باری ہوئی ہے اچھتی باری کوم میں جیسی ہوتا ہوں بولتا نہیں ہے اب بول نہیں ہے بیٹھے ہوئی میں کسا ہوں گیاں بلیٹ کھیلنے لابے میں ابھی بلیٹ کھیلی ہے پہلے کھیلی ہے شکر کا گھٹیاں نکل رہے ہیں ریڑا چلا چلا کیا شروع لیڑا سکتا ہے ریڑا میں ایسا چلا تھا اور میں ٹانگا یوں کرتا تھا یہ اس کے درمیان تنابے ہوتے تھے خدا میں نے اتنا ٹانگا چلایا ہے اتنا ٹانگا مجھے بڑا مزا آتا تھا تو سی ویٹھے ٹانگا چلا دے سا پائن ہاں نہیں میں ترہا کٹ چلایا ہے نہیں ان کا استعمال کمرشل تھا آئے ہاں جی میں تو شوکیاں چلا تھا نا اچھا جو تو بہت یہ سواریاں ہو جن دیا سی اوہ پیید چینج کر کے لاتھ دے کے کیوں گے نو کر دے سی کی وجہ ہو دی اوہ پیید چلاتھ نہیں دیتی ہون دی یہ اکترے کا گیڑا ہوتا ہے گیڑا چکیا کو گیڑتے ہیں ہاں جی جو تو گھوڑا نہ ٹر رہا ہوئے نا چلکا ہون گیڑ دے نے ناصر صاحب وہ دابو والا آر ہو کیوں گے انہوں نے بیلنس آگے آگے اگر وزن زیادہ ہو جائے تو اسے دابو کہتے ہیں پیچھے اگر زیادہ ہو تو وہ آر ہو جائے سلیم آپ نے گھوڑ سواری کیے جی ہاں میں جب اوکے ہوں کڑے کوڑا لے گے ہیں سلیم کوڑے سے بیٹھا کوڑا ہے نو سبتہ لے گے ہیں سلیم کوڑا بیٹھا ہے نہیں بیکھا ہے کھلوتا ہی ہون دا ہے رات دن گھوڑا بیٹھتا بھی ہے لے کے بھی جان دینا ہوں لٹا آن لی تو فورا لیٹ جان دا ہے وہ نہیں وہ لیٹنا اور چیز ہے وہ تو اس کی سٹریچنگ ہو رہی ہوتی ہے تھکاوت اتارتا ہے جیسے آپ جم میں ایکسسائز کرنے کے بعد ایک اسسٹنٹ آپ کو سٹریچ کروارہ ہوتا ہے تو یہ تو آپ گھوڑے کی سٹریچنگ کرواتے ہیں دو چیزیں اسے بہت پسند ہیں سٹریچنگ اور کھرکنا کسی کھرکنا کیتا ہے کبھی گھوڑے مجھے کھرکنے میں سب سے بہتدار چیز پتا ہے کیا لگتا ہے کرتے 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 کبھی کھرکنا کیتا ہے کنوں اپنے آپ کوڑے نو کری دیا کھرکنا ہوتے تھکاور لات دیو 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 مٹی 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 کیوں کر لاندہ سی لیکن پھوکنے سی واید دیو دیو یہ کوڑے نو کرنے سی پاہنے پھوک بارتا ہے تو تو نزرات کبھی کھرکتے کرتے ہو پھوک بارتا ہے